جب رات ہوتی ہے تو بسرہ کی سڑکوں پر ایک نئی لڑائی شروع ہو جاتی ہے ایراکی پولیس یہاں ڈرکس لینے والوں اور اپرادیوں کی دھر پکڑ میں نکل پڑتی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ پچھلے دو سالوں میں انہوں نے لگ بھگ چار ہزار ڈرکس لینے والوں کو پکڑا اور پولیس کی سوات ٹیم ابھی بھی ہر رات کسی نئے اپرادی یا نشیڑی کی تلاش میں رہتی ہے ایراک جن دنوں اسلامیک سٹیٹ کے قبضے میں تھا ان دنوں میں بھی بسرہ پارس کا قبضہ نہیں ہو سکا ایراک کا یہ سب سے امیر شہر تب تو بچ گیا پر اب کئی اور مشکلوں سے خود کو بچانے ہی پا رہا ہے یہ ایک ایسے دیش کا شہر ہے جو سالوں سے بغاوت اور قبضے کی لڑائی سے چھوچتا رہا جس شہر میں تیل کے اتھا بھنڈار ہیں اس تیل سے ملے پیسے سے اس کا ہی بھلا نہیں ہو پایا کبھی یہاں کے باشندوں نے سپنا دیکھا تھا کہ دوبائی جیسا شہر بن جائے گا پر یہاں اونچی اونچی امارتوں کی جگہ مشکلوں کا پہاڑ کھڑا ہو گیا ہے یہاں کے لگوک پچاس فیصیدی یووہ بھی روزکار ہیں جو ویواؤں کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہ ہو تو وہ نشے یا اپرات کی چپیٹ میں آ جاتے ہیں جب یہاں صدام حسین کی ستہ تھی تب ڈرکس لینے والوں اور چوڑی کرنے والوں کو اکثر موت کی سزا دے دی جاتی تھی پر اب وہ اس طرح جیل میں پڑے رہتے ہیں نشے کے علاج کے لیے کلینک نہیں ہے اس لیے ہم نشیڑیوں کو جیل میں بند کر دیتے ہیں پر یہ صحیح نہیں ہے انہیں ڈاکٹر کی مدد چاہیے بسرہ کے الگ الگ حصوں کی الگ الگ پریشانی ہے شہر کے الگ اور قبیلوں کی ستہ والے ریگستان علاقے کے الگ مدد ہیں قبلائی نیتاؤں کی شکایت ہے کہ بقدار میں بیٹھی سرکار کو ان کی فکر نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کے زمین تیل کمپنیوں کو دے دی گئی اب ان کے بچوں کے پاس کچھ نہیں بچا پر ساتھ ہی یہ مانتے ہیں کہ پردھان منتری حیدر العبادی کی سرکار اب ان کی اور اندیکھی نہیں کر سکتی عراقی صبر رکھنے کے لیے مشہور ہیں پر اس صبر کا امتحان نہیں لیا جانا چاہیے ورنہ ایک دن یہاں بغداد سے آزادی کی مانگ اٹھنے لگے گی بسرہ عراق کی سرکشہ کے لیے بہت ضروری ہے اور بسرہ عراق کے لیے دودھا رگائے کی طرح ہے شہر کے لوگوں کی بھی اپنی شکایتیں ہیں یہاں یواؤں کے پاس نہ کام ہے نہ کوئی مقصد ان کا کہنا ہے کہ جو ستہ میں ہے وہی ڈرکس کی وجہ سے لوگوں کو برباد ہونے دے رہے ہیں ہاں بورڈر پر پیسے کا ہی دھندہ چلتا ہے یہاں رشوت عام ہے ایران سے جو چیزیں یہاں آ رہی ہیں وہ بینا بڑے لوگوں کی مرضی سے تو نہیں آ سکتی عراق کے چناوی موسم میں بسرہ کے لوگوں کی اگر آواز نہیں سنی گئی تو وہ اپنے سرکشت بھاوشے کے لیے ایران کی شرن میں بھی جا سکتے ہیں